نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس وقت ہم معروف دینی سکالر مولانا محمد اسحاق صاحب مدد اللہ علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی وہ ایمیلز جو ہمیں www.alkitab.com www.molanaisahak.com سے محصول ہوتی ہیں مولانا ان کا جواب آپ کو ایمیلز کا جواب بقاعدہ طور پر دیتے ہیں اس میں اب میں آپ مولانا کے سامنے چند سوال رکھوں گا جو ہمیں ایمیل کے ذریعے سے محصول ہوئے ہیں ہمارے ایک ساتھی نے یہ چند سوال کیے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کیا فرقہ بنانا اسلام میں حرام ہے اگر ہے تو کیوں اور قرآن کریم میں ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے تو یہ جو فرقہ بندی والے نام استعمال ہوتے ہیں اور ان کو وقت کی ضرورت کہہ کر ترہ ترہ کے بہانے بنا کر بات ختم کر دی جاتی ہے تو اس معاملے میں ہم کیا کریں ایک عام مسلمان اس سے کس طرح بچ سکتا ہے اور کس طرح ان باتوں کا رد کر سکتا ہے فرقہ واری والے نام استعمال کرنا قرآن کے خلاف نہیں جبکہ قطعی دلیل ہے کہ ہمارا نام مسلم ہے تو کیا فرقہ واریت کا نام استعمال کرنا بدت نہیں بنتا اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو لوگ اسلام میں فرقے پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا حکم لگاتا ہے فرقہ بندی کو ختم کرنے اور وحدت امت کو قائم کرنے کیلئے ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کچھ ایسے پوائنٹس بتا دیں جس سے کام شروع کیا جا سکے امت کے کچھ ایسے بزرگوں کے واقعات میان کر دیں جنہوں نے دوسرے علماء سے اختلاف بھی کیا اور ان کے اختلاف کی زبان سخت بھی نہ تھی لیکن وحدت امت کے لیے اور انہوں نے اسلام کی عزت کے لیے اس اختلاف کو برداشت کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص سے سوال کیا کہ کوئی بھی کافر جہنم میں نہیں جائے گا امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ حوالہ کس کتاب میں ہے کیا وہ کتاب اردو میں مل سکتی ہے اسی طرح ابن عربی کے جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں کیا یہ کتاب بھی اردو میں مل سکتی ہے اسی طرح کے واقعات اور بھی بیان کر دیں اللہ میرے دوست نے یہ سوال جو فرقہ بندی کے بارے میں کیا یہ تقریب ہر کلمانگو کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا اور پریشان کرتا اس بارے میں کچھ چیزیں جو نا وہ سمجھنے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ جو ہے نا وہ صرف اختلاف رائے سے نہیں بنتا اتنی بڑی امت جو مشرق سے مغرب تک پھیلنی تھی اور اس میں مختلف سطح کے لوگ ہونے تھے کوئی فلسی قسم کا کوئی سادہ مسلمان ان میں اختلاف تو قدرتی بات ہم ہونا ہی تھا اس اختلاف سے گبرانا اور کہنا کہ یہ اختلاف کی طرح ختم ہو جائے یہ تو فطرت سے جنگ ہے اللہ تعالیٰ نے ذہنی سطح سے مختلف بنائی ہیں لوگوں کے پاس معلومات علاقہ لیکن کسی کے پاس زیادہ واقفیت ہے دین کی کسی کے پاس کام تو اختلاف کو نا برا جانے مخالفت اور نزاہ کو برا جانے ختم کرنا نا یہ وہ فرقہ بنی فرقہ جدا ہونا اگر یہ سارے اختلافوں کے پاس ایک دوسرے کو مسلم مانے ایک دوسرے سرشتان آتا کریں جنازے پڑھیں نمازیں پیچھے پڑھیں آپس میں محبت کریں تو یہ فرقہ نہیں ان میں بلکل بھار شخصی رائع جوزی بھی ہونا تو فرقہ نہیں فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا کہ میں مسلم ہوں یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں یہ اصل جڑا ہے خرابی کی اس کو چھوڑیں باقی اختلاف کو رہنے دیں اختلاف صرف دو سورٹوں میں ختم ہو سکتا جیسے مفتنی حمد شبیر حمد صلی اللہ نے فرما کہ یا لوگوں سے سوچنے سمجھنے کی صراحیت چھین لی جائے ایک آدمی ایک بات کہتا ہے اگر سوچنے کی آزادی دیں گے تو نتائج مختلف ہوگی دوسرا یہ ہے کہ سوچنے کے بعد آپ آزادی چھین لیں کہ اظہار رائے نہیں کر سکتے بے شک آپ کو کچھ سمجھایا آپ وہی کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی رائے نہ بتائیں جو ایمانداری سے آپ نے قیم کی تو دیانت ختم ہو اور دوسری طرز جو نا سوچنے سمجھنے کی آزادی ختم ہو پھر اختلاف ختم ہو سکتے اختلاف سے دنیا کی رونک ہے اس کو نہ ختم کریں علمی سے بڑھتا اس کو مخالفہ کر نزاہ کا سبب بنادنا جگڑے لڑائیوں کا یہ ہماری بڑھتی ہے جو آپ نے پوچھا رہا کہ بڑے بڑے علماء تھے ایک دوسرے کے خلاف سخت فتحے دیئے دو بندے یہ ایسے جن کو تقریباً سب اچھے لوگ بھی شیخ الاسلام ہی کہتے ہیں امان بن تیمین اور ان کے زمانے شیخ الاسلام صبح کی ہیں رحمت اللہ علیہمہ تو دونوں نے ایک دوسرے کے رد میں کتاب میں لگی یہ جو نظریات نہ اہل حدیثوں کے یا بریلوی حضرات کے یہ ان کے ہی ہیں سب کی رحمت اللہ علیہ تقریباً ہی نہیں خیارات کے تھے جو ہمارے بریلوی دوستوں کے خفاظ کام وغیرہ پڑھیں اور ابن تیمینہ ان کا رد کرتے تھے مگر دونوں کہتے تھے کہ میری آنکھوں نے اس جیسا حال نہیں دیکھا اور یہ بھی کہتے تھے شاید کسی مانے جانا ہی نہ یہ احترام کرتے تھے یہی ہونا چاہیے کہ اختراف آپ رکھیں رات کریں بے شک کسی کی غلط بات کا جس کو آپ غلط ہمتیں مگر اس کو مسلم ماننے احترام کریں اس میں کمی نہ آنے دیں شایخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ ابن عبو نیفہ رحمت اللہ علیہ کا وقیات اس کے لیے آپ کو سیرت و نمان جو ہے نا مولانا شبری نمانی رحمت اللہ علیہ وہ ہی لے لیے نہیں مردو زمان میں اس سے بہتر آپ کی کوئی سیرت نہیں اس میں تکفیر کے موضوع پر کہ کافر کہنے سے امام صاحب اتنا پرید کرتے تھے کہ اب یہ فکرہ جس کے بارے پوچھا کہ ایک آدمی کہتا لا یدخل نعرہ کافر کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا بچہ بھی جانتا کہ قرآن کے خلاف بات کافر دوزخ میں جائیں گے اس نے کہا کہ کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا امام صاحب کے شاکرمان صاحب نے کہا وہ کافر ہی ہو گیا وہ تو دین کا منکر ہے جو یہ بات کہتا امام صاحب خواہوش رہت بعد میں انہوں نے کہا یار اگر وہ کلمہ گوہ ہے تو شاید اس کی مراد یہ ہے کہ دوزخ میں جانے کے وقت کوئی شخص کافر بمانہ منکر نہیں ہوگا اگر کہہ جائے کہ وہ انکار کرے کہ جنت نہیں دوزخ نہیں وہ مان جائے گا کہ رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا مان گا ہے اگر اس ماننے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا دنیا میں وہ کافر رہا ہے وہ دوزخ میں جائے گا اس کافر کی ویسے مگر دوزخ میں جانے کے وقت کافر ختم ہوگیا وہ مان چکے ہوں گے کہ یہ سب چیز ہے حقیقت تو امام صاحب نے حرمایا کہ دخول نار کے وقت دوزخ میں جاتے وقت کوئی شخص منکر نہیں ہوگا مان جائیں گے کہ سب حقیقت ہے یہ چاہے پھر ان کو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ تشریح کریں کہا اگر وہ کلمہ گوہ نا تو یہی مطلب بیتا ہوگا سیرت النمان محرنہ شبری نمانی رحمت اس میں محرنہ آپ کی جو عربی رحمت اللہ علیہ بھی یہی ہے کہ ان کہتے ہیں کہ میرے شیخ جو تھے ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ ان سے ایک عالم دین نفرت کرتا تھا اس ویلے سے میں بھی اس عالم دین سے نراج تھا کہ میرے پیر کو یہ تھا نہیں شہن سا تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو فضا دی امی روئی تو حضور نے پوچھا کہ مجدین تم فرح عالم سے ناراض گئے انہوں نے کہاں کیوں وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا تو غیض میں حضور نے رنجش میں فرمایا کہ تیرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا مجھے تو نفی مانتا صبح ہی اس سے صلاح کر انہوں نے اس سے اپنے تعلقات بحال کی تو یہ بات اگر ذہن میں رہنا کہ رسول اللہ ہمارے لئے مرکز و محور جو اللہ کے رسول کو سچے دل سے مانتا آپ کا احسرام کرتا اور یہ اس بات پر یہ تین رکھتا کہ دین وہی ہے جو حضور نے ہمیں بتایا باقی وہ دین ہم تک پہنچے پہنچے اس میں اتنی کچھ چیزیں مل گئی ہیں کہ کسی کو کچھ مراکزی کو سارے بیچارے معذور و مجبور ہیں بھائی ہیں ہمارے کلمہ گوہ ہیں ہم اگر کسی کی بات غلط سمجھیں تو علم سے کوش کریں گے کہ اس کو قائل کریں گے یا یہ بات تحقیق کی روح سے درست نہیں کافر وغیرہ کوئی نہیں صحب اللہ کے رسول کو دل و جان سے مانتا ان پر صدا تو شایشہ ابن عربی کی کتاب میں بجنم بعض کتابوں کو ترجمی ہوئے فتوحات کوئی مرد ہو سائیں یا ایک ساتھی صدیق صاحب مگر نہیں وہ ترجموں سے کام نہیں چل سکتا ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے ان کی اسطلاعوں سے واقفی ہے ضروری ہے بہت مشکل باتیں ہیں ان کی عام آدمی تو جیسے انہوں نے خود بھی حدایت کیا نہ کہ ہماری کتابیں نہ پڑے بجائے کو سیکھنے کے اُٹھا ہمیں پھر کافر کہتا پھرے گا کیونکہ شایخ ابن عربی اتنے بڑے عالم ہیں کہ امام تحبی جیسے محق و رجال کہتے ہیں کہ یا ابن عربی سے بڑا کم غاہد پیدا نہیں ہوا یا اس سے بڑا کم مرہد نہیں بھیلا ہو کلام ایتا ہے کہ بظاہر الحاضر کفری ہے مگر ہے دین کے مطابق ٹھیک تو جو لوگ گہرائی میں نہیں جاتے یا ان کی استرائی نہیں سمجھ دے وہ پھر کفر کے فترے دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی نہیں نہ سمجھ سکتا تو نہ ان چیزوں میں پڑے مولانا صاحب اس سمیل میں ہم اپنے اس ساتھی کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ مولانا کی کتاب وحدت امت ایک کتابچہ ہے جو یہاں فیصلہ باز مولانا کی مسجل سے مل سکتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے وہ کتابچہ مولانا کا لے سکتا ہے حضات امت جوانا لوگوں تک پہچانی چاہیے کہ اختلاف سے نہ گولائیں اختلاف جوانا اس سے اعضاء کس جہان کو ظاہر بھی اختلاف سے رنگہ رنگ کے پھولوں سے صرف اپنا پر علم لوگ ظاہر کریں دوسروں کو یہ بھی تم نیکوں کو بھی حق اپنی رائے رکھ لیں گا پھر خیر ہی خیر ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علمہ مجمعین سے لے کر محمد عبداللہ صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں نام کے بارے میں جو دوست نے بار بار کرنا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں جو لوگوں نے اپنے نام رکھے وہ بھی سارے کہتے ہیں آپ لکھیں گے پوچھیں گے آپ کا کیا مدھو مسلم نہیں لکھیں گے مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام میں کیونکہ بہت سے سیکس پیدا ہو گیا زیرنی اختلاف کی بیاد سے کوئی کچھ کہتا ہے تو پہچان کے لئے پھر کہتے ہیں یار مسلم تو ہو مگر کس گروہ سے تمہارا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں پہچان کے لئے اگر وہ بتایا محر الحدیث ہوں مگر انہیں اختلافوں کو وہ کفر ایمان کا معاملہ نام رہا ہے محبت کرے سب علماء کا احترام کرے سب دوستوں کو اپنا بھائی سمجھے ان کے ساتھ رشتہ ناتا کرے ان کے جنازوں میں شریک ہو مر جائیں دعائے مغفرت کرے اس سب سلامی بہت کے عمد میں آپ پڑھیں گے خود ابن تیمیر حمد اللہ علیہ السلام کہ امام عمد ابن حمد رحمت اللہ نے ان کے زمانے میں یہ سارے گروہ تھے شیعہ خوار جناسی وغیرہ کسی گروہ کو نام لے کر کافر نہیں کا سوائے جامعہ کی جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے مگر ان کے بارے میں بھی معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی مرتا تھا تو معاملہ اس کے لئے بخصی دعا کرتے تھے اس کے لئے رحمت مانگتے تھے اس کا جنازہ پڑھتے تھے تو ابن تیمیر کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف انہیں کافر کہتے تھے تو امام صاحب کہتے تھے میرے علم کے مطابق وہ بات کفر کی بنتی ہے مگر انہوں نے پورا دور لگایا عالم تھے انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے اس لئے میں کہوں کہ وہ دعا نہیں ان کے لئے کرنی جو کچھ انہوں نے سمجھا پوری کوش کے بعد وہ بیچارے نہیں سمجھا کہ یہ کفر ہے تو ایسا نواقفیت کا انہیں دینا تیجے درائیت بھی عبداللہ صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم محلی اللہ صاحب جوید غامدی صاحب کو کچھ لوگ فتنہ کہتے ہیں ان کو منکر حدیث بھی کہتے ہیں میں ان کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں برائے مہربانی مجھے حقیقت واضح کر دے غامدی صاحب اور اسی طرح کے دوسرے حضرات جو ہے نا ان کے بارے میں بس بنیادی بات یہ سمجھیں چاہیے کہ اسلام جو ہے نا وہ کہیں ہوا میں اٹھتا ہوا ہم تک نہیں پہنچا کہ ہم جو جی چاہے اس کی تحریح کریں خرابی کی در یہی ہے کہ لوگ کتاب لے لیتے ہیں پھر ڈکشنریٹ کھوڑ لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کے مانے کرنا شروع کرتے ہیں اس سے بجائے استلاع میں کمی کہ اور زیادہ فتنیں پیدا ہوتے ہیں یہی سمجھنا چاہیے کہ جو سرف سال ہے انہیں سمجھا اچھ قرآن سنت ہو وہی اس کو رہ کر ہم تک آئے ان کی زبان کی ان سے زیادہ تقوار پریزگاڑی والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہم نے ان کو ہر طرح امت نے پرخ لیا کہ وہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں تھا جب وہ ایک بات پر مطبق تشریح قرآن حدیث کی کرتے آتے ہوں اس کے خلاف ایک نئی رائے دینا یہ اختلافات کو ختم کر رہے جائے لائے فتنوں کو جنب دینے والی بات ان کی اصل خرابی گئی ہے کہ یہ سب سے ہٹ کرنا ایک نئی بات ہی کہتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ اللہ رسول کو یا رسول صاحب بات کرنی ہی آئی یا امت پوری بے ایمان تھی کہ چودہ سو سال سے کس کھ نہیں یا اللہ نہیں بات صحیح کر سکا عربی صحیح نہیں بول سکا مبین نہیں تھی واضح یا لوگ سارے بد جانتے اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہے بھی قرآن عربی مبین میں اور امت بھی بڑے بڑے نیک رسالے ہیں تو وہ جن باتوں کو سمجھ چاہے ان سے ہٹ کر کہتا نہیں میرے سمجھ میں یہ بات آئی تو دراصل کہتا کہ اللہ تعالی نے یہ کتاب مومہ اتاری تھی بجارت تھی کوئی کتاب حجائت نہیں بہت بڑا تاندہ سے قرآن پڑاتا یہ اپنی جا خوش ہوتے ہیں بڑا نکتہ نکالا مگر یہ پتا نہیں چاہتا کس نکتے سے پھر دین کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ دین حدایت کے لیے انتارا لوگوں کو بھول بلائیوں میں ڈالنے کے لیے انتارا جو اچھے لوگ بھی جن کی زبان سے عربی وہ بھی نہیں سمجھ سکے تو یہ ایک ہی بات کافی ہے ان کی ساری تحقیقات جاندنے کے لیے کہ اگر ان کے پاس صرف کے حوالے ہیں کہ نیک لوگ جو سے امام اور تابین وہ یہ کہتے ہیں تو بسم اللہ سید مدفر حسین صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برائے مہربانی اشرہ مبشرہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں اشرہ مبشرہ کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے نام ذکر کر دی جن اشرہ دس کو کہتے ہیں مبشرہ جن کو مشارت دی گئی ہے دس مزرگ صحابی جن کو اللہ کے رسول نے ایک حضیث میں فرمایا کہ ابو بکر جنت میں عمر جنت میں وہ سارے جو ہیں ان کو اشرہ مبشرہ کہلے مگر علمہ رہے لوگ جانتے ہیں کہ بشارت جنت کی صرف انہی تک نہیں محدود ان کے علاوہ بھی لوگوں کو حضرت حسن الرسائن ہیں سجدہ فاظمہ سجیدہ وغیرہ سب کو آپ نے دیئے ان کو جو اشرہ مبشرہ کہتے ہیں چونکہ ایک ہی رویات میں اکٹھے بیان ہو گیا اس لیے ورنہ کئی اور لوگوں کو بھی آپ نے جنت کی بشارت جید تو دس یہ ہے چار جو خلیفے ہیں پہلے وہ ہیں حضرت اوبکر ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علیہ رضیر اور حضرت سعید میں ربی وقاس ہیں ابو بیدہ بن گرہ ہیں تلہ ہے ابو بیدہ بن گرہ ہیں ابو بیدہ بن گرہ ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ علی عباس صاحب انڈیا سے یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب میں پیدائشی طور پر شیعہ بہرا تھا اور کافی تحقیق کے بعد میں اہل حدیث ہو گیا ہوں باوجود اس کے کہ میں نے کبھی حضرت معاویہ اور تراوی کو نہیں مان سکا کیا ایسا کرنا صحیح ہے جب شیعہ کو دعوت دے رہے ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث مثلا علماء مثلا نواب صدیق حسن صاحب بھی حضرت معاویہ کو اسلام میں خرابی کا ذمہ دا ٹھہراتے ہیں اور اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ بھی نہیں لکھتے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ اگر پیدائشی شیعہ جب تحقیق کے بعد اہل حدیث ہوگا کوئی بات نہیں پہلے بھی آپ اسلام میں اب بھی اسلام نہیں ہیں شیعہ تاریل حدیثی جنہیں اسلام کی شاخیں ہیں کوئی بات نہیں دوکھوں لوگوں تک پہنچا اور بچارے ان پر اعتماد کی باقی جو کرتے ہیں ان کے سنی ہونے کے باوجود آپ کو حضرت مابیہ کے بارے میں اتمنان نہیں ہوا کہ انہیں اچھے کام کی ہے تو یہ کوئی برائی نین اہر سنت بھی سب مانتے ہیں کہ مابیہ رضی اللہ عنہ ان سے بڑے بڑے بیرہ گناہ ہوئے ہیں حضرت تیریل رضی اللہ عنہ کے خلاف غاوتی بہت بڑا جرم ہے حضور نے خود فیاء باغیہ فرمایا اور یہ ترابی بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کام شروع ہے اس لئے حرام اور بیت نہیں کہنا تیجت جو پڑھتے ہیں پڑھتے رہے باقی جو خلافہ کی سنت ترعمل کر رہا چڑھتا خود حضرت عبو بکر عمر عثمان علی یہ سارے پچھلی وقت تحجد کے وقت پڑھتے تھے افضل وقت ہوئی ہے اس لئے ترابی کی وجہ اگر کوئی تحجد اٹھ کر پڑھے تو سنت نبی یہی ہے خلافہ راجل کی سنت بھی ہے باقی ترابی کا جو معمول ہے اس لئے حرام اور نجاز کیوں کہنا یہ بھی اگر لوگ نفر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ایسی بڑائی کی بات نہیں حضرت محبیہ رضی نے ایسے ہی ہیں کہ انہیں گاریوں نہیں جنا چاہیے بہت بڑا احسان جو کیا نا نواب صدیق صاحب سارے نیک لوگوں نے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں سب بشتم نہیں کرتے لا نظری کرتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے وہ وہ قبیرہ معاف کرے مر کام بہت غرط میں ایسے ایسے کام کی ہے جو بلکل اسلام کے خلاف ہیں مولانا صاحب انجم اقبال سویڈن سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر شائع کیے گئے میں بھی ایک نیوز پیپر کی ایجنسی میں کام کرتا ہوں جس میں یہ خاکے شائع ہوئے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس نیوز پیپر ایجنسی میں کام کروں جبکہ میرے دوسرے دوست اس نیوز پیپر ایجنسی میں کام بھی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں دوسرے ممالک میں رہتے ہوئے کتنے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور جوب کی تلاش بھی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس سلسلے میں میں دلی طور پر شدید پریشان ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیا مجھے یہ جوب چھوڑ دینی چاہیے برائے مہربانی آپ اس چیز کو ہمارے اب اپنے سامنے ہمارے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سوالوں کا جواب آپ کی خصوص سے یہ اندازہ ہوا کہ جو دین ان دارالکفر غیر مسلم ممالک کی شہریت اور رہائش کو ناپساند کرتا کہ مسلم بھی راکے چھوڑ کریں علاقوں میں نہ جاؤ جاؤ کی تلاش وہ کیا بڑے بڑے علماء نے ان پر کتابیں لکھی کہ ہونا تو چاہیے کہ اگر وہاں کوئی پیدا ہو گیا تو وہاں سے نکلے اور کسی مسلم سٹیٹ میں آئے مگر لوگ دنیا کی خاطر چلے جاتے ہیں پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ بھی شکر ہے کہ آپ کے دل میں ابھی اتنی غیر زندہ کہ آپ سرکار دوار سلم کی توہین پر بے اقراض ہیں بے چین ہیں اور بیٹا یہ ایک ٹھیک بات ہے کہ رسول اللہ کی توہین ہوتی رہے کہ عمد کا مردہ نہیں بہتر ہے علماء نے کہا جس عمد کے نبی کو گالیاں دی جائیں تو عمد مین پر کیوں باقی ہے ہے تو ہمارے لئے یہ ذلت اور اسوائی کے انتہا کہ جو کائنات کی محبوب ترین حسین شخصیت ہے جس سے کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا اس کی توہین لوگ کر رہا ہے ہماری بے بسی ہے اپنے جرائم کا نتیجہ کہ ہماری بادہ مالیاں نے ہمیں یہاں تک گرہ دیا کہ جس کا دی جاتا حضور کی توہین کرنا چلو کر دیا تو آپ اگر نیوز اجنسی کی ملادمت چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہت نیک حرابہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر جعب آپ کے لئے نکالے یہ کم از کم آپ کے دین کا تکادہ ہے اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے ابھی کچھ جعب میرے تو آپ بکرہ جیسے اللہ کہتا ہے مرتے ہوئے کھندیر بھی کھالے مگر کوشش کریں اس سے جان سنانے شاید اللہ معاف کر دے شاید ہی وہی بات ہے ہے تو یہ جرم ہی بہت حراب ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں مولانا کی خدمت میں میرا سلام مجھے آپ کی بہتر فرقوں والی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں آپ نے نہاید بصیرت افروز مسال اور دلائل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی شخص یا گروہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے کافر نہیں کہا جا سکتا اللہ کرے آپ کا یہ پیغام ہم امت تک امت کو سمجھ آ جائے اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دینے کے عذاب سے چھٹکارہ حاصل کریں مولانا صاحب لیکن میں یہاں آپ کو ایک پوائنٹ کی طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اسی ویڈیو میں آپ نے فرمایا ہے اگر تو وہ بات حقیقت بھی ہو کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ جہنم میں جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ کچھ وقت کے لیے جائے گا مگر آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہاں اللہ نے ہمیشہ کے عذاب کا ذکر کیا ہے لیکن آپ نے کہا ہے کہ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ یہاں ہمیشہ سے مراد مستقبل ہمیشکی نہیں ہے یہ بات احادیث اور دیگر مثالوں کے خلاف ہے مولانا میں نے جو علم سیکھا ہے وہ آپ جیسے بزرگوں سے سیکھا ہے اس لیے ذرا اس گستاخی کو در گزر فرمائیے مگر مجھے اس دلیل سے ابحام کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر آپ جیسے بزرگ بھی اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو نہایت نیک اور پرخلوس ہوں اللہ کی واضح بات پر کہنا پڑے کہ آیت اللہ نے تو کہہ دیا ہے مگر اس کا ارادہ ایسا کرنے کا نہیں وہ محض ڈرانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے مہترم اس نظری کو تسلیم کرنے میں کوئی کباہت نہیں دکھائی دیتی لیکن اس دلیل کے مضمرات پر غور کیا جائے تو پھر آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی آیت اٹھا رکھی ہوگی اور کہہ رہا ہوگا کہ اصل میں اس آیت کا مطلب وہ ہے جو وہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس بات کا مطلب علماء اور احادیث کی روشنی میں کچھ اور ہے میرے قابل محترم اگر میں اس جملے میں کوئی غلط مطلب اخذ کر لیا ہے تو اس گستاکی کی معافی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے لیکن میری اس بات کا جواب ضرور دی اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو رہا ہے بہت اچھی بات نے آپ نے کی فرقوں کے بارے میں جو بات میں نے کہی جو اچھے علماء گزرے سب نشرا کرتے کی کوئی کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں اپنی امت کہا یہ نہیں کہا کہ وہ کافر گروہ ہیں اپنی امت کے گروہ کہا ہے اس لیے ان میں سے کسی کو بھی سمجھنا کہ وہ اسلام سے خارج ہے یا کافر ہے بالکل نہیں دوسری بات تھی کہ جو آتا ہے جو سارے جوانہ کلوں پھنڈار سوائے گروہ کے سب دوزخ میں اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ امام محمد رحم الوزیر بھی لکھتے ہیں وہ انہیں جب سوال کیا اللہ مالبانی میں نے ان کا حوالہ دیا بہت ان کی آرہ کتاب کا کہ یہ اگر سارے بہتر جائیں گے دوزخ میں ادھر حضیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی ایک سو بیس سفے ہوں گی جن میں اس اسی صرف حضور کی امت کی ہوں گی تو وہ کہتے ہیں سارے پذر چلے جائیں گے دوزخ میں ایک اسی سے کہاں ہوگی تو اس کا انہوں نے حل کیا کہ دوزخ میں جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ رہنا بہت سے لوگ دوزخ میں اپنے جرموں کی صحابہ اس میں یہ جائیں گے مگر آخر وہ نجات پانے انہوں نے حوالہ دیا کہ اس حضیث میں صرف دوزخ میں جانے کا ذکر ہے آگے ہمیشہ رہنے کا کوئی لفظ نہیں یہ تو اس حضیث کا معاملہ دی باقی وہ آگئی جو ہے نا آیت مرے علم میں نہیں اب میں یاد نہیں کیا بات ہوئی وہ میں نے حوالہ غالب انشاء واللہ رحمت اللہ رحمت اللہ کی حجات اللہ البارگاہ کر لیا ہوگا کہ قاتل احمد کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا کہ جو جان بوجھ کر مومن کو قطر کرے اس کی صدا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا لانت ہوگی وہ جہنم میں رہے گا خالدن فیہ اس میں ہمیں رہے گا خالدن اس کا آپ کہتے ہیں کہ آپ ساری عمد مانتی ہے کہ وہ بے شک کتنا بڑا مجرم ہے کافر تو نہیں اور لفظ ہے خالدن کی تو تشریح کرتے ہوئے علماء نے کہا یہ اپنی طرف سے جو آپ کہتے ہیں نا جس کو جی چاہے گا لوگ ایسی نہیں بات دلیل دینی پڑے گی نا کہ یہ جو لفظہ ہمیشہ رہنے کا اس کو اپنی جات سے ہٹانے کے لیے کوئی اچنے احمالیے جیسے وزنی دلائل ہیں حادیث اور آیات جن سے پتا چلے تو موحدین کا چونکہ خروج جو ہے نا بلکل اچھپاکی بات ہے کہ توحید کو ماننے والے آخر دوز سے نجات پا دیں گے ورنہ مشرقین تانہ دے گے کہ تم توحید کو مانتے ہیں تمہیں کیا ملا کرتے ہیں اس لیے نہیں وہ نکلیں گے بے شک لمبار سا اب اس کی تحریح پر کی کہ یہ جو آیا جہنمی ہے اس کے لیے اور اسی طرح سود خور کے لیے کئی جگہ لفظ آگئے ہیں خالدن تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ خلود جو ہے نا یہ ہمیشگی ہم تجمہ کر ہمیشہ اس کا نہیں ہمیشہ کر رہیں گے اب کتنا عرصہ رہیں گے خلود مقصد طویل زیادہ دیر تک کہیں کوئی آدمی کسی جگہ رہنا وہ بھی خالد ہے جب آگے آج دیکھ اب ادا جیسے کفار کے لیے سے خالدینہ نہیں آیا خالدینہ پیہا اب ادا رہیں گے اس میں ہمیشہ اس لیے یہ لمبے عرصہ رہنے سے بھی خالد ہو جاتا ہے تو یہ تشریح کی دوسری طرح یہ کہا کہ اللہ تعالی نے یہ قانون بیان کر دیا کہ قانون تو یہ ہے کہ اس کو بھی کافر ہماری سزا دی کہ مومن کو اس نے قطر کیا مگر اللہ تعالی اپنے فضل سے اگر رہن کر دے تو جیسے قانون میں ہم دیکھنے کہ سزائے ہیں قانون میں مگر کچھ رہتے ہیں حکومت خود دے جاتی ہے تو یہ ہماری مرضی پر تو نہیں کہ ضرور رہن دے گی گنجا ہے شاید کہ شاید اللہ فضل کر دے بعض لوگوں نے یہ تشریح کی کہ سزا یہی منتی ہے اپنے فضل سے اللہ تعالی اس نے کچھ تقریف کر دے تو عدارت کو حق ہوتا سزا میں کمی کرنے تو دلائر چاہیے آپ یہ خطرہ جو محسوس کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے کہ اس کو بچوں کا کھیل نہیں منا جا سکتا جس کا جی چاہے جیسے آپ کو جی چاہے پھیر لے دلائر دینے پڑے گی محمد عمران صاحب پاکستان سے یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسا ذکر بتا دیں کہ اللہ کے سوا کسی کا دل میں خوف نہ رہے اچھا ذکر تو بہت سارے ہیں میرے بچے یہ سب سے اچھی بات جو ہے نا جس کو اللہ کے رسول نے بھی ایک سفر میں علیہ السلام سے سنا فرمایا کہ میں تمہیں عرش کے خزانے کی خبر دوں یعنی سیکرٹ فانڈ جو ہے اللہ تعالی کا اس کا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ مخفی خزانہ کیا اور اس کا تو فرمایا اللہ حاولہ والا قوات اللہ یہ ہے سب سے بڑا ذکر بڑے شانیوں و غموں سب کو دور کرنے والا اور اللہ تعالی پریقین جو مانے والا جب مان لیا اللہ حاولہ کوئی تدبیر کام جاب نہیں ہو سکتی والا قوات تدبیر کیا کہ کسی میں طاقت ہی نہیں ہے اللہ باللہ جب تک اللہ مذہ نہ کرے تو اللہ پری پری نحصار جا جاتا ہے اللہ ارجو سوا کا تیرے سوا میں کسی کی امید نہیں ولا خواہ ہو گئی رکھ اور نہ تیرے سوا میں کسی سے ڈڑتا ہوں جب حال قواتی کسی نے کر کیا سکتا یہ سارے دیکھنے میں ہیں مگر وہ جیسے فارسی شاعر نے کرنا ترجمہ اس کا کہ شیر ہوتا بنا ہوا کپڑے پر جنڈے پر ہوا آتی ہے ویوں لہراتا پھر محلوم ہوتا حملہ کر رہا تو واقعی محلوم ہوتا ہوتا کہ کپڑے کا شیرانِ عرم حملہ مگر لو کار نہیں سکتا ڈرتا ہے بےوکوب آدمی کہ شیر میری طرح آ رہا مگر شیرانِ عرم آ رہا ہے سچے شیران اللہ تعالیٰ سچ مجھ قوتوں کا مالک ہے مخلوق اس کے آج میں آرہ ایک کار ہے کسی سے کچھ ہوتا ہے تو بس اس کی مرضی سے ورنہ ساری دنیاں زور لائے جیسے حضرت ابن عباس رین سے حضور نے فرمایا بیٹا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح اس کو سمجھ آپ کے ساتھ ہی سواری پر سواد سے فرمایا تو سمجھ لے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ پیدا پہنچائے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو نفع نہیں پہنچا سکے اور سارے مل جائیں کہ تجھے نقصان پہنچائے مگر اللہ نے تیری قسمت میں لکھا تیرا کچھ بگاڑ نہیں چاہے کہ نا گزند ترساد دے خرچ نہ رانجے کوئی نہیں دے سکتے یہ تجھے نفع نقصان صرف نادان علج کر رہ جاتے ہیں مصببات میں اسباب میں ہی خنسے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گیا جو پیچھے ہے نا مصبب الاسباب اس پر نظر نہیں کرتے تو سب کے لئے آخر میں ایک یہ عمل بھی میں بیان کرے تھا بہت اچھا کیونکہ ہر شخص پریشان ہوتا کہ آدمی عشاء کی نماز کے بعد ایسی جہاں کہ سر پر چھات نہ ہو یا چھات پر چڑ جائے یا لان وغیرہ میں یا کھڑی جہاں چڑا ہے آدمی ہو مرد سر سے ننگا ہو پانچ سو مرتبہ کہے کھڑے کھڑے یا مصبب الاسباب اور پہلے بھی سو مرتبہ دروشی پڑے تیچھے بھی پڑے چھوٹا پڑھ لے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلہ محمد وعب بارک اللہ علیہ وآلہ ایک تصدیف پہلے ایک بات اور پانچ سو سار برانہ چھاتنی کھڑی جہاں ننگے سر کھڑا اور اپنے اللہ کو پکار رہا یا مصبب الاسباب سارے اسباب اور سارے جو سمان ہیں دنینا اس میں تیرے قبضے میں میرا کام سوارد ہے انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے واقعی ماننا چاہئے کہ اس دنیا میں کسی ہی کے پاس کس نہیں موانا صاحب جواد صاحب آسٹریلیا سے یہ پوچھ رہے ہیں جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا لازم ہے یا نہیں ہے بچے کو دودھ پلانے والے یا جس کے پیٹ میں بچہ یہ دونوں جو ہیں ان کو اجازت ہے ان کے لیے آپشن ہے اگر تو وہ تقلیب برداش کر کے رکھ لیتی ہے تو اس کی حمد ہے مگر یہ کرنا مناسب نہیں اس کی اپنی صحت کو ہو سکتا نقصان پہنچے یا بچے کوئی ضرور پہنچے اس لیے دونوں میں سے جو کام کر لینا کہ سال کے اندر کوئی موقع ایسا آباد میں آ جائے کہ وہ رکھ سکے چھوٹے جنوں سردی تو وہاں قضاء کر لے یا بدر جائے آخر روزوں کا فضی آجائے قضاء کی ضرورت نہیں ہر روزے کا جسنا عید الفضر کا سرد کا خطر ہے اس حساب سے بنا کرنا اور انہیں دو کلو گنم اس کی قیمتہ لگا کر انسکینوں کو دے دے انشاءاللہ یہ حامل اور مرض ہے جنا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا یہی ٹھیک بات ہے مشکت میں نہیں ڈالنا چاہیے قضاء کرنے تو ان کی مرضی قضاء ممکن نہ ہو ہو سکتا اگر یہ بچے کے بعد پھر نایا رمضان عزیز ربیٹ ایک بچہ دوسر پیسا تو یہ فضیہ جائے ہیں ان کی مرضی پر ماجد صاحب یونائیٹڈ سٹیٹ کنگڈم سے یہ ہمیں سوال پوچھ رہے ہیں جو مولانا مجودہ حالات میں وہاں کے لوگ کے ساتھ درپیش ہونے آ رہے ہیں یہ تقریباً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو وہاں کے لوگ رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ہم یہاں برطانیہ میں رہ رہے ہیں اور یہاں ہی میرے ایک بہت اچھے دوست جو ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور یہاں امام مسجد بھی ہیں انہیں آج کل ایک بہت بڑے مسئلے کو مسئلہ درپیش ہے برائے مہربان اس مسئلے کے بارے میں وضاحت کر دیں دراصل معاملہ یوں ہے کہ ایک دن اس کا باپ وہ خود قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور اس کے بیٹے نے اس کو ڈسٹرپ کرنا شروع کیا باپ نے کئی دفعہ منع کیا لیکن بیٹا باز نہ آیا بلکہ الٹا وہ دوسرے لوگ بھی جو قرآن پڑھے تھے ان کو ڈسٹرپ کر رہا تھا باپ نے اپنے بیٹے کو مارا اور بہت زیادہ پیٹا بیٹے نے آخر پولیس بلائی اور پولیس نے اس کے باپ کو جرمانہ بھی کیا اور سزا بھی دی اس کے بعد وہاں کی ریاست نے بیٹے کو الگ کر دیا اور اسے لیدہ گھر بھی لے دیا اب باپ نے کئی دفعہ بیٹے سے جا کر خود معافی مانگی ہے مگر بیٹا بہت عیاش ہے وہ نہیں مان رہا باپ اس مسئلے میں بہت الجا ہوا ہے برائے مہربانی اس مسئلے کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ وہ اس مسئلے کا کیا حال ہو سکتا ہے احنار اللہ باپ نے غلط حرکت پر ٹوکا تھا کیسے ہی یہ باطل قواری مریاں کوٹا باپ کو سزا دیا ملی ہے اس کو پولیس نے گرستار دیا کہ وہ ناراک بچہ جدہ ہو گیا اور باپ جا کر معافی مانگتا ہے اللہ کہ معافی تو بے وکو کو مانگنی تھا یہ کوران شریف پڑھنے والوں کو ڈسرپ کر رہا تھا کہ اب باپ کی شفکت مجبور کرتے ہیں وہ محبت کی ویسے جاتا ورنہ ایسے ناراک بچے کو دفعی کرنا چاہیے اب اس بنا میرے بھائی کو چاہیے کہ پنتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودود ہو جس کے آگے تیشے گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھا جائے یہ پڑھ کرنا چیئے نہیں اور نمک جو ہے اس کے کچھل کا بیٹے کا کہیں جائے اور وہاں پھونٹ مارے اللہ تعالیٰ میرے بار ان کے لئے سارے کھائفی ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے دل کو اللہ پھیرے گا دعا کرتے رہے آخر باب ہے بچارے محبت سے مجھور ہیں بیٹے کو اللہ حضیح دی ایک ہزار ایک مرتبہ یہ گھروں میں بھی سارے لوگ کرے ہیں تاکہ سکون سے گھر میں سارے افراد رہے ہیں ایک ہزار ایک یا ودود ہو دروشی گیرہ گیرہ مرتبہ والاخر اور پنتاریس مرتبہ سورہ فاتحہ پینی اور رمک پر نام کریں یہ کوئی جادو نہیں کہ کوئی کھائے دوسرا نہیں سارے کھائیں کھانے وغیرہ میں سے مار ہوتے رہے ہیں انشاءاللہ معاملہ درست رہیں فضل فرمائے اللہ پاک ایک ساتھی حسنات محمود ہیں وہ اٹلی میں رہتے ہیں انہوں نے کہا السلام علیکم مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے میں نے کچھ دن پہلے آپ کا ایک خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور ان کی صیرت کے بارے میں آپ بیان فرما رہے تھے وہ روتے ہوئے سنا اور اس کے بعد میں نے ایک نظم لکھی ہے جو آپ کی پیش خدمت ہے کہ نہ پسند تا خدا کو کہ بنے محمود خود خدا نے بنایا ہے تجھ کو محمد کوئی شائبہ ہے نہ عیب و کمی کا خود خدا نے سجایا ہے تجھ کو محمد آنکھ دیکھ پائی ہے نہ دیکھے کبھی وہ خدا نے دکھایا ہے تجھ کو محمد نہ جانے کوئی جس کو جہاں میں وہ خدا نے سکھایا ہے تجھ کو محمد کیوں نہ ہو درود لپے میرے ہر گڑی خود خدا نے بجوایا ہے تجھ کو محمد کیا کہے اب حسنات تیری سنا میں کون پہچان پایا ہے تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت اچھا کیا میری بات سننے کے بعد آپ کے جل میں حضور کی محبت نے جوش مارا عراب کے خیرات جو پھر نظم کی سانچے میں ڈال گئے تو واقعی مسلمان کے پلے اور کیا ساتھ سے بڑا سرمایہ جو ایراد جس کو یہ لے کر چلا جائے دنیا سے تو اس سے بڑا کوئی غریری نہیں کوئی بڑا مالدار نہیں کہ سینہ میں حضور کی محبت ہو جیسے مولانا عمر اللہ خان بریوی رحمت اللہ علیہ وسلم نے لہد میں عشق رخ عشاء کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اس لیے محبت میں جتنی جاتی ہو یہ بڑے اللہ کا شکر گزار ہو اس میں اضافہ ہی اللہ سے مانگی اور اس میں کمی کا سوچے بھی نہ نظمہ آپ نے بہت مضالکھی مگر پہلا مسرہ سے وہ سمجھ میں نہیں کچھ آیا ہاں جی کہ نہ پسند تھا خدا کو کے بنے محمود خود خدا نے بنایا ہے تجھ کو محمود بعض اللہ تو ٹھیک ہے پہلا جو ہے اب حضرت حسان میں صحابت رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں اللہ پاک نے اللہ نے اپنے نام میں سے حضور کا نام نکالا وہ خود محمود ہے حضور کو محمد بنا دیا باقی جذبات قابلے کا جانے آپ نے بچا جو کہا حضور کی شان میں یہ جنرات آپ کی مضا میں ہم لگے رہے ہیں ساری عمر بھی اس میں کفا دیں تو یہ ایسے جیسے سمندر کے کنارے کر آدمی ہیں اب اس کی کوئی انتہاں نہیں مولانا صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ان ایمیلز کا جواب دی گیا ہم انشاءاللہ اپنے دوست احباب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ مزید حوالات جو انہیں پریشان کرتے ہیں یا جن کی وضاحت درکار ہے وہ ہم تک پہنچائیں انشاءاللہ مولانا ان کے جواب آپ کو خوش دلی کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ والعزیز اگلے پروگرام تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ